ماظروں اور نابینہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے اور انہیں مطد فراہم کرنے کے لیے بینگلورو میں آشیانہ بلائنڈ سکول کی جانب سے ایک پروگرام منقد ہوا جس میں معروف سماجی کارکون اقبال صدقی کے علاوہ کئی اہم شخصیات شامل رہے اور ان بچوں کو حکومت سے ملنے والی سکیمیں اور انہیں حمد اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہیں کئی اہم مشوروں سے نوازا آج کا دن جو ہے ہری ایک فیلڈ کے اندر جیسا کہ ایجکیشن ہو گیا دوسرا ہے ٹیکنیکل ہو گیا ہر چیز کے اندر کمیونٹی کے اندر کیا ہے کام کر رہے ہیں لوگ کئی ادارے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن جو سپیشلی ایبلڈ کے فیلڈ میں بہت کم ادارے کام کر رہے ہیں اپنے بچے کئی کرسچن انسٹیٹویشنز میں داخلے لیں کئی انسٹیٹویشنز کیونکہ اس طرح کے ادارے ہیں یہ بہت کمی ہے تو ہم نے سوچا کئی سال پہلے ہم نے ملت مینجمنٹ سوسویٹی کے زیر احتمام مسکان کا احتمام کیا تھا اور وہاں پہ کئی اسی طرح کے سپیشلی ایبلڈ بچے ابھی وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کے ہم خدمت کر رہے ہیں کئی سال سے تو ابھی یہ آج جو اللہمان کے ذریعے میں احتمام یہ جو ادارہ خائم ہوا ہے یہ بہت اچھا کام ہے ایک ہمینیٹی کے لیے بہت اچھا انیشیٹیو ہے اسی طرح کا انیشیٹو ہر ڈسٹرٹ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم جناب فاروق صاحب کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر ڈسٹرٹ میں ہم جائیں اور اس طرح کا انیشیٹو کریں اور وہاں پہ جو بھی ڈسیبلڈ بچے سپیشلی ایبلڈ بچے معذور بچے ہیں ان کو گیادر کریں اور ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ سپیشلی ایبلڈ ایبلڈ بنا ہے ایڈی کے آپ وڑی نہیں آنا یہ سپیشل ایبلڈ چلڈرن کے بارے میں یہ جو پروگرام رکھے ہیں ان کو کیسے ابرو کیا جائے خوم میں اگر یہ بچے ہیں سپیشل ایبل بچے ہیں تو ان کو کیسے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ سیلف ایمپورڈ ہو انڈیپنڈنٹ ہو سیلف ایمپورڈ کا مطلب وہ خود اپنے آپ خود مختیار بنے آگے چل کے ان کی زندگی میں وہ خود اپنے آپ کا کچھ وہ کر سکے اس طرح کا ایک پروگرام اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کرناڑ کا سرکار اور سینٹرل گورنمنٹ یہ سٹیڈ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے جو سکیمز ہیں یہ ہینڈکیپڈ لوگوں کے سپیشل ایبلڈ بچوں کے لیے سپیشل ایبلڈ لوگوں کے لیے انس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوا پاہوں سے وہ بہت سارے بچے جو یہاں تشریف فرمائے ہیں علم و ہنر سے نوازنے کے لیے اور ایسے معذور طلبہ اور طالبات کو زیور علم سے مزین کرنے کے لیے جو ایک امدہ پروگرام سجایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کی تعابن قربانی دعاوں کے ساتھ جاری و ساری رہے تو ہمارے قوم کے بچے جو معذور ہیں آنکھوں کے اعتبار سے ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے یہ بھی دیش کے اندر دنیا کے اندر کارگر ثابت ہوں گے یہاں پہ کیجی حلی میں ہمیں ہمارے بچوں کے لیے دیدکے اور سپیشلی عبال چل کرنے تا وہ بچوں کے لیے ہم لوگ یہ پرکرام کندک کیے ہیں ان لوگوں کو گاورمنٹ کے سکیم بھی بول کے ہیں اور یہ بھی بول کے ہیں کہ انشاءاللہ ہوں گے ہوں گے ہمیں گے بلے کو کنشلی عبال چل کریں ہمارے الگی انشاءاللہ آج کے دنیا ہمارے گاورمنٹ ہمیںی جو گاورمت انشاءاللہ یہیں پہ کے جی ہلی میں ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ اگر کسی بچوں کو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو پلیز گیٹ ان ٹچ پیدا